اسلام علیکم ناظرین ہم نے اکثر سنا ہے کہ کسی نے بے روزگاری سے تنگا کر خودگوشی کر لی یا کسی بیوی نے حضبین کے جھگڑوں سے تنگا کر خود کو زہر دے دیا یا بہت سی وجوہات سنتے ہیں ہم مگر ایک یونسٹی کے اسٹرودنٹ جس کی لائف تو اسٹارٹ ہی ابھی سے ہوئی تھی جس نے تو اس دنیا کو دیکھنا تھا کسی منزل پر پہنچنا تھا اپنے ماں باپ کے سپنوں کو پورا کرنا تھا مگر اس ظالم زمانے نے اب تو انہوں جوانوں کو ہی نچوڑ کر رکھ دیا ہے سو آج ہم آپ کو مروم ساکیب حکڑو کی زندگی کے بارے میں کمپلیٹ معلومات بتائیں گے جو کہ بیریا یونسٹری آف اسلام آباد میں اسٹرودنٹ تھا ساکیب حکڑو 7 آگست 1996 میں سندھ پاکستان میں پیدا ہوا ساکیب نے میڈل ایجوکیشن شاہین پبلک ہائر سیکنڈری سکول میرپور ماتھیلوں سے حاصل کی اور انٹرمیڈیٹ پری انجنئرنگ میں کی ناظرین ساکیب نے اپنی کیریئر کی شروعات بیریا یونسٹری آف اسلام آباد سے اسٹرود کی جہاں وہ الیکٹریکل ریپارٹمنٹ کے اسٹرودنٹ تھے ناظرین افسوس کہ ساکیب نے 8 جولائی 2019 کو خودخوشی کر لی اس کی وجہ تھی ایک سبجیکٹ میں بار بار فیل ہونا حاضرین ہمیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ خودخوشی کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے مگر ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ انسان ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے ساکیب کے ساتھ بھی وہی ایشو ہوا اور ساکیب ڈپلیشن میں آ کر ایسا قدم اٹھا بیٹھا ساکیب نے خودخوشی کرنے سے پہلے ایک لیٹر لکھا جس میں سندھی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ میرا یہ لیٹر بھلے آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اور میری وجہ سے میرے پیرینٹس کو کچھ مت کہنا اور مجھے میرے پیرینٹس نے میرا پورا پورا ساتھ دیا ہے میری خودخوشی کی وجہ بہریہ یونیسٹری آف اسلام آباد ہے ناظرین اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایک انسان مرنے سے پہلے بتا کے جاتا ہے کہ میری موت کی وجہ کیا ہے ناظرین اصل وجہ ہے ہمارا نظام پرائیویٹ یونیسٹریز کولیجز اور اسکولز وغیرہ اپنا بزنس چلانے کے لیے معصوم لوگوں کے ساتھ یہ گیم کرتے ہیں تاکہ لوگ فیسس بھرتے رہیں اور ان کا بزنس چلتا رہے ناظرین اس مسئلے کا اصل حل ہے آپ کی آواز عوام کی آواز ناظرین اگر ایسے ایشو ہمارے ملک پاکستان میں ہوتے رہے تو ہم اور ہمارا ملک پاکستان کبھی بھی دنیا میں بڑھ نہیں سکے گا سو ناظرین میری آپ سے روکیسٹ رہے پلیز اس ایشو پر آپ حاموش نہ رہیں بھلے میری ویڈیو آپ شیئر نہ کریں بس اپنے دوستوں سے بات شیئر کریں کہ یہ سسٹم غلط چل رہا ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا پہلے ناظرین اللہ پاک مروم ساکھ بھکڑوں کو معاف عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین